اسلام علیکم دوستو میں ہوں امیر حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں اور جس بار ہی نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لے اور آج آپ میرے ہینڈ میں یہ دیکھ رہے ہوں گے رسی وہ بھی ڈنکی کی آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ آج پھر جائے گا اور جنورو کے لئے چارہ لے کے آئے گا لیکن آج بیسی کوئی واحد نہیں کیونکہ میں ابھی ابھی کالی سے آیا اور میرے ابو نے وہاں پر پانی لگایا زمین میں اور کام کر رہے ہیں وہاں پر تو ابو نے مجھے بیجا کہ جاؤ تم چارہ لے کے آؤ اور میں چارہ اب گھر چھوڑ کے آگیا ہوں تو سامنے ہمارے وہاں پر مشین لگی ہوئی تھی تو اب میں اسے باندھنے آیا ہوں اور اس کو باندھنے کے بعد میں جاؤں گا اور ابو نے جو سوو کا پانی لگایا وہاں پر وہ دیکھوں گا کہ وہاں پر کیا کر رہے ہیں تو آئے دوستو میں اسے ابھی یہاں پر باندھ دیتا ہوں اور پھر وہاں چلتے ہیں تو دوستو میں نے یہاں پر یہ دنگی کو یہاں پر باندھ دیا ہے جسے پنجابی میں کہتے ہیں کھوتی تو یہاں پر ہی چارہ کھائے گی اور میں چلتا ہوں اپنے ابو جی کے پاس جو وہاں پر کام کر رہے ہیں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہاں پر آج ہم زمین میں کیا کام کر رہے ہیں آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بیج وہاں پر گرد گرد لگا رہے ہیں پانی بھی لگایا ہوئے ہیں ہم نے صبح کا ابھی میں بھی ان کی ہیلپ کروں کا ساتھ مل کر اور بھی دوسرے بھی بیج لگائیں گے سٹالے کے علاوہ جو ہم بینسوں کو ڈالتے ہیں تو یہ دوستو ہماری موٹر ہے جسے ابو جی نے صبح چلایا تھا جب میں کالی جا رہا تھا اور اب میں واپس آیا ہوں تو یہ ابھی بھی چال رہی ہے پانی نکا رہی ہے اور پانی ہم نے زمین میں تو آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں وہاں پر کیا کر رہے ہیں تو پانی ہوں پانی ہوں پانی ہوں اور یہ برے بیارے ڈالے ہوں ان کے اندر پانی جاتا جا ہوں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو صبح سے لے کر اب تک میں کالی سے واپس آیا ہوں تکڑی بن یہ آدھا اکر یہ پیچ گیا جس کے اندر پانی پورا مل گیا ہے اور اس کے اندر ہم نے بیج بھی لگا دیا ہے اب ابو جی کہہ رہے تھے کہ ہمارے آنے سے پہلے میں نے بیج لگا دیا ہے دیکھ سکتے ہیں کہ ادھر تھوڑا سا رہتا ہے تقریبا سات آٹھ کیارے وہ بچ گئے ہیں ان کو بھی بیج لگائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کیارے میں پانی کم ہو گیا ہے زمین جسے کہتے ہیں انٹرنگ کر گئی ہے پی گئی ہے اسے اور یہ بیج یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا بیج یہ سب کیاروں میں پھینک ہے ہم نے ابو جی نے میرے آنے سے پہلی پھینک دیا یہاں پر میں کالج گیا تھا اور یہ کچھ دینوں میں یہ ہوگے گا بھی اور جب بڑا ہوگا اتنا اتنا بڑا تو کٹیں گے اور اپنی بینسوں کو ڈالیں گے چارہ جس کو کہتے ہیں پنجابی میں چارہ چاند دن پہلے یہاں پر چاول کی فصل تھی جس کی ویڈیو میں بنا گیا آپ کے ساتھ شیئر کی جو کٹی تھی ہم نے تو اس کے اثار ابھی بھی ہیں کیونکہ اس کے اوپر سے ہم نے چاول کی فصل کٹ لی تھی اور یہ نیچے منڈی ہیں اور یہ نیچے ہی دب جائیں گی اور مٹی میں شامل ہو جائیں گی آپ دیکھ سکتے ہیں سارے کیاریوں میں تقریبا ہے ابھی ابو جی بیج دے رہے ہیں جو کہتے ہیں بیج لگا رہے ہیں تو میں بھی ان کی ہلپ کروں گا اور اسٹالے کے بیج کے ساتھ ہم اوڑ بھی کچھ یہاں پر بیجتے ہیں جسے ہم کہتے ہیں شلجم اسے پنجابی میں کہتے ہیں گونگلو اور اس کے ساتھ مولی اور اسٹالے کے ساتھ ساتھ میکس ہوتی ہے سرسو سرسو کا بیج بھی میکس ہوتا ہے یہ بھی اسٹالے کے ساتھ بری ہوتی ہے اور بعد بھی ہم سرسو کو علیدہ کٹ لیتے ہیں اور پھر اس کا دیسی تیل نکلواتے ہیں وہ ہمارے گون سے تقریباً تین چار کلومیٹر دور ہے وہاں پر مشین ہے جو اس کا تیل نکالتی ہے تو وہاں سے ہم جا کے یہ تیل نکلواتے ہیں اور ابھی میں مدد کروں گا اور سارے بیج میں لگاؤں گا گونگلو کا بھی اور مولی کا بھی اور سرسو کا تو اسٹالے کے ساتھ ہی میکس ہوتا ہے اور اسٹالے کے ساتھ ہی میں اسے بوہوں گا اور بیج ہوں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانی کی تنی تیزی سے آگے جا رہا ہے اور جب تقریباً یہ کیار میں مکمل پانی ہو جائے گا تو اس کو بیج میں دوں گا اس میں بیج پھینکوں گا تو یہ ہے دوستو بیج شل جم ہو رہے ہیں مولی کے یہ آپ دے سکتے ہیں یہ جو بیج ہے یہ بیج ہے مولی جی سے کہتے ہیں ہم کھاتے ہیں گھر میں کھانے کے طور پر پکا کے اور ویسے بھی جب ہم صبح صبح باہر نکلتے ہیں تو یہ مولی جو ہم کھا لیتے ہیں اپنی زمین سے جا کر جہاں پر ہم نے لگائی ہوتی ہے یہ موٹا بیج جو ہے یہ مولی کے اور یہ اس کے ساتھ ہے شل جم کا یہ جو ہے آپ دے سکتے ہیں اس کا بیج چھوٹا ہی ہے اور اسی کے ساتھ یہ ہمارے پاس ہے شل جم جسے ہم کہتے ہیں پنجابی میں گونگلو تو یہ جو دونو بیج ہیں میں ان کو لگانے لگا ہوں تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ شل جم اور مولی کا بیج ہے تو اسے میں لگاتا ہوں یہاں پر تو یہ دوستو تو یہ میں تھوڑے تھوڑے بیج ہیں یہ ہم نے بنایا ہے تو یہ پر لگا دوں سوا ٹھوڑے دوستو یہ میں ہمیں تکریبت سے بھی جو بنایا ہے ساب کے اوپر یہ بیج لگیا ہے یہ بیج لگا دیا ہے تو یہ میں تکریبتا ہے تقریباً یہ بہت زیادہ ہے اس کے آرے میں پانی مکمل ہو گیا ہے تو پانی کا رخ دوسرے کے آرے کو کر دیا ہے جب تک یہ بڑے جائے گا تو اس میں میں بیج کھلا اور پھینک دیتا ہوں جیسے کہ بیج بہت دیتا ہوں تو یہ جب پانی تھوڑا سا کم ہوگا تو میں بیج بہت دوں گا تاکہ یہ بیج پانی کے اوپر نہ رہے اگر پانی زیادہ ہو تو یہ بیجا میں دے دیں اس کے اوپر بیج پھینکنے تو یہ پانی کے ساتھ اکٹھا ہو جاتا ہے کیونکہ یہ اب دے سکتے ہیں پانی چل رہے اور پانی بیج کو اکٹھا کر کے سائیڈ کو لے جاتا ہے اور جونسی جگہ گہ رہی ہوتی ہے سارا بیج وہ وہاں پر اکٹھا ہو جاتا ہے اس لئے جب پانی تھوڑا سا کم ہوگا اس کی سطح تو پھر میں بیج دوں گا اس کے آرے میں تو ابھی یہ تین چار منٹ میں یہ کم ہو جاتا ہے تو پانی تکڑی بھرنے کم ہو گیا تو اب میں یہ بیج دینے لگا ہوں اس کی آرے میں تو یہ میں اپنی چلوار اوپر کر لیتا ہوں اور جوتا کر لیتا ہوں یہ بیج ہے اس کے اندر یہ سرسو اور شتالے کا جس کا میں نے آپ کو بتایا ہے سرسو جس کے ساتھ دیسی تیل بنتا ہے سرسو کا تیل جسے کہتے ہیں تو اس کا بیج بھی شتالے کے ساتھ ہی میکس ہے تو میں یہ دونوں بیج بو ہوں گا زمین میں آپ کو دکھاتا ہوں ابھی یہ بیج کا توڑا تو یہ میرے پاپا نے سپیشل یہ توڑے کے ساتھ بنائی ہے جس کے ساتھ ہم بیج زمین میں پھینک دے ہیں تو یہ اس کے اندر بیج بھی ہے دوستو موسیقا جس موسیقی موسیقی یہ کیارے میں نے جانے کیارے میں بیچ دے دیا ہے تو کبھی اور بھی کیارے رہتے ہیں تو پینے پانی لگے پھر بیچ دیں گے یہ چیز یہ ہے یہ کیارے گا جانے کیای ڈیوہ مابیہ کیدھر جا رہے ہیں ہم کیل جانے ہوتے ہیں اٹھ بار کھیل لیتے ہیں یہ دو بیٹ ہیں اچھے بیٹ ہیں کھیلیں جا رہے ہیں اس میں اسمان ہے وہ کھیلتے ہیں کھیلنا صحت کے لئے اچھا ہوتا ہے تو کسی کے ساتھ میچ پی لگاتے ہو کے نہیں ہر اٹھ بار کو جاتے ہیں ادھر کبھی مور کو کبھی بڑھائی کی کبھی کبھی سنگیال جیتے بھی ہو کے ہر کھی آ جاتے ہو ایک میچ آ رہے ہیں اور پانچ جیتے ہیں پانچ جیتے ہیں تو اب پریس کر کرنے جا رہے ہیں تو ٹھیک ہے پھر جا رہے ہیں جیتے ہیں اس کے چینل کو سبسکرائب کیا کرو ہمارے گاؤں کا ٹیلنٹ پٹی ہسان ہے یہ بھائی مانی کی طرق ہے ہمیں کام کرندے ہیں چنوہ کھئی بھی میں نہ کھلوار جائیں میں ہونے دنوانا بکھلویا میں کام کروں اوہ نیڑا پھر ہو گئے بنا رہی ہے پھر کڑیے پھر سبسکرائب تو ابھی تقریبا آٹھ کیارے باقی ہیں تو یہ کام ابھی رہا تک جاری رہے گا کیونکہ ٹائم کافی زیادہ ہو گیا تو آپ مجھے دیجئے اجازت ویڈیو اچھی لگیا تو لائک کریں شیئر کریں اور میرا چینل سبسکرائب کرنا اللہ حافظ موسیقی موسیقی